اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام جی آج آپ کے لیے لارہی ہوں میں ایک فش مچھلی کا سالن بنا رہی ہوں دم کر کے اس کو میں بناوں گی جلدی سے جھٹ پٹ بن جائے گا یہ مچھلی کا سالن تو آئیے جی جھٹ پٹ سے دیکھ لیتے ہیں یہ مچھلی مسالہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے ویلز یہ مچھلی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہے یہ مچھلی یہ تقریباً ٹوکے جی ہے اس کو دھوکے میں نے رکھا ہے یہاں پہ اور نمک دے دیا تھا لہسن یہ تقریباً ٹوٹیبل سپون کٹرا ہوا املی تقریباً یہ ہے ٹین ٹیبل سپون یہ پیاز ہے میرے پاس تقریباً چھے کٹی ہوئی چھے ادد آلو یہ آئل ہے ایک کپ ویلز اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ چار ٹیبل سپون کسوری میں تھی اور یہ ہے میرے پاس لال مرچ پاودر تقریباً تین ٹیبل سپون یہ زیرہ پاودر تین ٹیبل سپون چھے ٹیبل سپون دھنیا پاودر یہاں کا کٹرا ہوا ہے نمک مچھلی کو لگایا تھا یہ تھوڑا سا حسبی ضرورت نمک اور یہ ہے میرے پاس حلدی پاودر یہ تقریباً ہے ون این ہاف ٹیبل سپون ہری مرچے لے لیں گے تقریباً چھے ادد ثابت ویلز سب سے پہلے میں اس مچھلی کو لگا دوں گی یہ تھوڑا سا یہ لال مرچوں کا پاودر یہ لگا دیں گے تھوڑی سی حلدی لگا دیں گے یہ حلدی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا یہ دھنیا پاودر لگا دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ زیرہ پاودر لگا دیتے ہیں ویلز میں نے ایک ہانڈی لے لی پیاز ڈال دیں گے یہ چولے پر نہیں ہے چولے سے نیچے میں نے رکھا ہوا ہے یہ کٹا ہوا لہسن یہ ڈال دیں گے یہ آلو ڈال دیں گے یہ مرچیں ڈال دیں گے یہ پورے مسالے ڈال دیں گے یہ املی کا گودہ املی ڈال دیں گے یہ کسوری میتھی یہ بھی ڈال دیں گے ویلز یہ مچھل جو ہے یہ بہت آسانی سے بنائی جا سکتی ہے میں یہ اس کو کر رہی ہوں یہاں پہ اچھے سے مکسنگ کریں گے اس کی یہ پورا مسالہ مکس کر لیں گے یہاں پر ابھی سے ہی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کو اچھے سے مسالے کو مکس کر لیجئے ہانڈی تھوڑی سی بڑی لے لیجئے کیونکہ میں زیادہ مچھلی بنا رہی ہوں ٹرو کے جی ہے میرے پاس تو اس طرح سے اس مسالے کو اچھی سے آپ اس طرح سے مسل مسل کے اس مسالے کو اس طرح سے مکس کیجئے یہ مسالہ مکس ہو چکا ہے اب اس کو آپ اس طرح سے پھیلا دیجئے پوری ہانڈی کے اندر مسالے کو پھیلا دیں اور یہ مچھلی کے جو پیسز ہیں یہ اس طرح سے آپ اس کے اندر سیٹ کر لیجئے پوری مچھلی کے پیسز یہ دیکھئے یہ مچھلی کو میں نے اس طرح سے پھیلا دیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر سائیڈوں سے یہ پانی ہس بے ضرورت یہ تقریباً میرے پاس ہے دو سے تین گلاس میرے پاس یہ پانی ہے یہ سائیڈوں میں ڈال دیجئے اور اس کے ساتھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر یہ آئل تقریباً یہ ایک کپ آئل ہے یہ ڈال دیں گے ویلز اب یہ ہانڈی میں نے چولے پر رکھی ہے پہلے چولے پر نہیں تھی اب میں اس کو ڈھکن دے رہی ہوں اور تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں پکاؤں گی پہلے تیز آنچ کریں گے پھر ہلکی آنچ کریں گے اور ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو دیکھوں گی ویلز یہ دیکھئے اس میں سے دھوہ نکل رہا ہے اس کو اُبالا چکا ہے اب میں اس کی آنچ کو کر رہی ہوں کم یہ زیادہ ہے تو کم کریں گے کم آنچ پہ بنا رہی ہوں اب پندرہ منٹ تیز آنچ پہ بنایئے اب کم آنچ پہ بنایں گے تو اس کو دوبارہ سے ہم چیک کریں گے اس کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ آئل نکل آیا ہے جلدی سے بننے والی یہ مچھلی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویلز یہ دم کی مچھلی مسالہ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ